بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر کا اور جن کا ملاقات کا واقعہ پیش کر رہے ہیں مکہ معظمہ میں ولید نامی کافر رہا کرتا تھا اس کا ایک سونے کا بدھ تھا جس کی وہ پوجہ کیا کرتا تھا ایک دن اس بدھ میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا لوگو محمد اللہ کا رسول نہیں ہے اس کی تصدیق مت کرنا معاذ اللہ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا مبارک ہو آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا کہ واقعی اس کا بدھ یہ جملے دھرا رہا ہے وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن نے ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن لوگ بدھ کے موں سے وہی جملہ سنیں اس بڑے اجتماع میں ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لاکر بدھ کے موں سے وہی جملے سنیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بدھ بول اٹھا اے لوگو خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہے تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤگے تو جہنم میں جاؤگے پس اکل مندی سے کام لو اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گلامی اختیار کر لو بت کی یہ باتیں سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھڑ سوار جو سبز پوش تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے کھون ٹپک رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو بولا میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں جب علی تور میں رہتا ہوں میرا نام مؤین بن العبر ہے میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر جن جس کا نام مصفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر گیا ہے اور آج پھر وہ یہی بکواس دوبارہ بت میں گھس کر کرنے والا تھا اس سے پہلے کہ وہ آپ کے متعلق بکواس کرتا یا رسول اللہ مجھے سخت گھسر آیا میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور اب جو کچھ کہا میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اس جن گلام کے لئے دعا فرمائی بہاوالا کتاب جامع الموجزات ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ موسیقی